آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پہ علامہ خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے براہ راست مناظر آپ لاہور سے دیکھ رہے ہیں لاہور کے تاریخی بنار پاکستان گرانڈ میں علامہ خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے ایک کافلے کے صورت میں ان کے گھر سے ان کا جستخاقی یہاں پہ پہنچایا گیا کئی گھنٹے کے سفر کے بعد جو بالاخر یہاں پہ پہنچا جس کے بعد ان کے کئی ہزاروں سینکڑوں یہاں پہ چاہنے والے پہنچے تھے ان کی آخری سفر میں ان کو الودا کہنے کے لیے تو یہاں پہ اب ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے جس کے بعد ان کی تدفین ہوگی پرسوں رات کو ان کا انتقال ہوا تھا لاہور کے شیخ زیاد آسپٹل میں ان کو پہنچایا گیا تھا جیسے ہی وہاں پہ پہنچے ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد ان کی موت کی تصدیق کی جس کے بعد کل سارا دن ان کے جو پرستار ہیں ان کے جو فالورز ہیں ان کی جماعت کے ان کے مذہبی جو پیروکار ہیں وہ کل گھر پہنچ کے ان کے جست خاکی کی زیارت کرتے رہے جس کے بعد آج ایک قافلے کی صورت میں ان کا جست خاکی لاہور کے تاریخی منارے پاکستان گراؤنڈ میں جو ماضی ممنٹو پار کہلاتا رہا ہے وہاں پہ پہ پہنچایا گیا اور یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد ہے شاید ہی یہ لاہور کے بڑے اجتماعات میں سے ایک بڑا اجتماع ہے جہاں پہ تحریک لبیہ کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے علامہ خادم حسین رزوی جو ماضی میں کئی معاملات کے اوپر سرخیوں میں رہے اور وہ ایک مشہور و معروف شخصیت تھے اور سیاسی طور پر بے متحرک تھے انہوں نے اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر کئی دھرنیں دیئے اور کچھ روز پہلے ہی انہوں نے یہاں پہ ایک دھرنہ دیا تھا اور حکومت کے ساتھ معہدے کے بعد وہ واپس لوٹے تھے جس کے چند ہی روز بعد ان کا انتقال ہوا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سلمان تارک سے جو وہاں پہ موجود ہیں سلمان نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے ہم مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ پہنچی ہے جی علامہ خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور جہاں تک بات کی جائے کہ اس نماز جنازہ میں لوگوں کی تعداد تو بلا شبہ لاکھوں کی تعداد میں آج نماز جنازہ میں لوگوں نے شرکت کی اور اس پہ تحریک لبے کے کارکنان خادم حسین رزوی کے پیروکار اور عقیدت ان کو چانے والے پورے ملک سے ہی یہاں پر پہنچے ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اور اس وقت جو آپ مناظر دیکھ پکتے ہیں اس کے مطابق اس وقت دیکھ تو بینار پاکستان کا آہاتہ گریٹر اقبال پار کا آہاتہ وہ تو مکمل طور پر لوگوں سے بھراب ہوا ہی تھا لیکن اس کے ساتھ ہی جو اطراف سے تین بڑی سڑکیں ایک شادرہ کی طرف سے آنے والی ایک داتہ دربار کی طرف سے اور ایک لاری اڈے کی طرف سے وہ تینوں سڑکیں بھی پل پیٹ کے اور وہاں پر بھی لوگ اسی طریقے سے جہاں پر وہ موجود تھے وہی پر کھڑے ہو کر انہوں نے نماز جنازہ ادا کی اور اس کے ساتھ ہاں جو آزادی پل ہے آزادی بریج ہے وہ بھی تقریباً آدھے سے زیادہ بھر چکا تھا حالانکہ وہاں پر اسلامیہ کی جانب سے لوگوں کو منع کیا جا رہا تھا کہ یہاں پر کم سے کم نہ آیا جائے اور اس وقت جو صورتحالہ ہے نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور لوگوں کی ایک بہت بڑی نوزاد چونکہ نماز جنازہ میں شریک ہوئی تھی سیکیورٹی کے مور بھی خاصے جو ہیں وہ زیادہ کیے گئے تھے کہ سیکیورٹی کے الکار جو ہیں وہ چاروں اطراف میں بھاری نفری تائنات تھی جہاں پر میت جسے خاکی رکھا گیا جہاں پر ایمبولنس کی وہاں پر بھی پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئی تھی اس کے علاوہ بھی اطراف کی سڑکوں پر اور مختلف پوائنٹ پر پولیس کی بھاری نفری تھی اور اب کیونکہ نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے تو بہت بڑی تعداد میں جو یہ لوگ ہیں ان کے انخلاق کے حوالے سے بھی سیکیورٹی کے الکار جو ہیں وہ اپنے فرائز پر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب سے منارے پاکستان اور ان اطراف کی سڑکوں پر نظر آتی ہے اب ان کے انخلاقہ جو معاملہ ہے وہ اب دیکھنا ہے کہ جی کس طریقے سے یہ تمام لوگ یہاں سے خیریت سے یہاں سے کس طریقے سے یہاں سے جاتے ہیں ٹھیک ہے سلوان آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ اب ناظرین کو مناظر ہم دکھا رہے ہیں اب ان کا جستخہ کی یہاں سے موف کیا جا رہا ہے ان کے صاحبزاد حافظ ساد رزوی نے ان کی نماز جنازہ کی آج امامت کی انہوں نے نماز جنازہ یہاں پہ پڑھائی ہے اور اب ان کے جستخہ کی کو یہاں سے موف کیا جا رہا ہے علامہ خادم حسین رزوی جو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ تھے ان کا انتقال ہوا ان کے انتقال کے بعد ان کے مذہبی جو پیروکار ہیں جو سیاسی پیروکار ہیں ان کے مطالبے کے اوپر ہی یہ آج کے روز جنازہ رکھا گیا تھا اور لاہور کیا یہ سب سے بڑا استماع کا ایک مرکز ہے منارے پاکستان جو ماضی میں یہاں پہ کئی سیاسی جلسے ہوئے کئی مذہبی اجتماعات ہوئے اور شاید اتنی بڑی تعداد ہم ماضی میں نہیں دیکھتے آئے اس بات بہت بڑی تعداد جو ہے ان کی نماز جنازہ میں سرکت کے لیے پہنچی ہے اس موقع پہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں پنجاب پولیس متحرک ہے اور ٹریفک کے نظام کو رواں دواں رکھنے کے لیے جو ٹریفک پولیس کے حل کار ہیں ان کی بڑی تعداد کو بھی یہاں پہ تائینات کیا گیا ہے ملک بھر سے جو پاکستان تحریک لبیک ہے اس کے جو کارکنان ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچ رہے تھے اس کے علاوہ ملک بھر سے عام شہری بھی جو ہیں ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچ رہے تھے ہمارے نمائند سلمان تاریخ ہمیں یہی آگاہ کر رہے تھے یہ کہنا کہ کتنی بڑی تعداد ہے وہ یہی لفظ استعمال کر رہے تھے کہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ ہیں اور واضح طور پہ ان ویجولز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اپنی سکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں آج سکیم جو موڑ ہے سکیم چاک جو ہے وہاں سے ان کا جستخاہ کی ایک کافلے کی صورت میں لہور کے تاریخی منارے پاکستان گراؤنڈ میں لائے گیا جس کے بعد ان کے صاحبزادے نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ممکنہ طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کو اب لیڈ بھی ان کے صاحبزادے حافظ ساد رزوی ہی کریں گے اور ایک گزشتہ دنوں میں ایک ریلی رہور میں ہوئی تھی جس کو انہوں نے لیڈ کیا تھا علامہ خادم حسین رزوی جو کچھ روز پہلے ہی اسلام آباد کے فیض آباد چوک میں دھرنا دے رہے تھے اور اس دھرنے کہ موقع کے اوپر انہوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں ایک کامیاب معاہدہ ہوا اس کامیاب معاہدے کے بعد وہ واپس لوٹے اور اچانک کی ان کی جو ہے وہ خبر محصول ہوئی کہ ان کی طبیعت ناساس ہے جس کے بعد ان کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جامبر نہیں ہو سکے سلمان یقینی طور پر آپ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے سیکیورٹی کی انتظامات کیسے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہاں پہ کوئی کرونا کے حوالے سے بھی ایس او بیس کو فالو کیا جا رہے ہیں سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے وہ سب سے ہی یہاں پہ نے دیکھا ہے کہ آپ نے آخری پولیس کی تائنات ہوں کی سمعہ مطلب کی جائے اس طرف کو آتے تھے منارے پاکستان کے وہاں پر پولیس کے جو ہے وہ اہلکار تائنات رہے اور مکمل سیکیورٹی کی بلکہ سی سی ٹی وی کیمرہ بھی جو ہے وہ آخری طور پر مزید لگا دیئے گئے پل کے اوپر بھی اور ان کے دیئے بھی سیکیورٹی کے موڈ دیکھ جاتے رہے بات کی جائے کرونا ایس او پیس کے حوالے سے تو اس حوالے سے بہت ہی کم تعداد ہمیں جنازے میں جو شریک ہونے والی لوگ ہیں بہت ہی کم تعداد ہے جو مارک پہنے ہوئے نظر آئے لیکن اس کے علاوہ اگر مجموعی طور پر بات کریں تو ایسا کوئی اس حوالے سے نہ ایس او پیس پر کوئی امد درامت پر کیا گیا اور نہ ہی انتظامیہ کی جانت سے کوئی ساکیت کی نہیں نہ ہی ان کو جنازے میں نہ ان کوئی اس بات کی تحقیق کی جارہی تھی اور نہ ہی کہا جارہا تھا کسی اس قسم کیسے جو ہے وہ کہا جارہا تھا کہ جی ماسک پہنے اور ایس اوپیس پر مدرانت کریں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کے ہیں سلمان تارک اپڈٹ کرنے کے لئے آپ کا شکریہ ناظرین کو جو مناظر ہم دکھا رہے ہیں یہ لاہور سے براہ راست مناظر ہیں جہاں پہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین کا سفر آخرت اور ان کی نماز جنازہ لاہور کے تاریخی منارے پاکستان گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی